پروگرام ناڑ جڑے دشکان دا بہت بہت سواگت سب تو پنا پیارتے پتکارنا سب شکال آج آپا سیبل سروس دی کہانی پھر دو حرام آگے انم جو جی سا دینار نے پیسے سب سر ہے تین تھاماتوں ہو کے انہا دا کیریئر جڑ دا ہے پہلا جیڈا انجینیرنگ اڑا سٹوڈنٹ ہے وہ اس کھیتر سے جان دا ہے پھر کھیتر کے میں بدل دے رہن دیا ہے سیبل سروس دی جیڈی سادنا ہے وہ کیوئے ناڑ جڑ دیئے تے وہ پھر پہر کیوئے ہوں دیئے یہ کافی کتاباں بھی پڑھ دے نے ساہیتنا کافی جڑے ہوئے نے شیفٹنگ کے میں رہی انجینیرنگ تو اتر تے اے سارا اگزام ہے دیڑا اے دریا کے میں پہر کیتا یہ نہ تو جان دے سب تو پنا کرنے سواگتا ہے سب شکال سب شکال جی ٹھیک ٹھیک ہوں بہت بہت دیا جی چھڑ دی کلا سب تو پنا کرنے سب جانمپوم ہی چلیے تو اسی کتھوں دے رہے انڈ والیوں میری جانپال جی جلندر دی ہے میرے فادر صاحب جلندر سیٹل ہو گئی سی مدر میرے دلی تو بلونگ کار دینے جلندر دے وچی سکولنگ ہوئی آمی سکول انجینیرنگ بھی کہلے یہ اے اے ای ٹی پلی خلیر ہو گیا سی جے ای وی خلیر ہو گیا سی بہت سٹل انجینیرنگ میں اے اے ای ٹی جلندر تو ہی کیتی ہے میں سیمل سر وچی رالے پاس سے پھیر جاؤں گا پہلے میں دسو بھی تھوٹے نام دہ کیوں مطلب ہے دیکھو جی انام جوت امن جوت انمول جوت انمن جوت بڑے بڑے نام بڑے انتے گئے میرے پر میرا صحیح نام ہے انم جوت انم جوت انم جوت انم جو ورڈ ہے اس دا مطلب ہے جو کدے کسے سامنے نم نہیں پیندہ کیا بات ہے؟ ہار نہیں ماندہ پر اس دی ہی کورولاری ہے اچھا کورولاری ہے کہ میں نو لگدہ ہے جدو تک تسی ہار نہیں ماندہ تسی چھوک دے نہیں تسی کچھ سکھ دے نہیں سو پاوے میں انم جوت تھا پر میں من دی ہاں کہ جتھے کچھ سکھڑ نہ ملے تو انو چھوک لینا ساہیدہ اچھا تردہ میں لگدہ ہے بہت یونیک نا ہے اچھا پھر انجنیرنگ کر کے تسی نوائیڈا بھی گئی نوائیڈا دی لائف کے میں رہی نوائیڈا دی لائف ہے تو بہت زیادہ فرق ہے کورپوریٹ تے ایک پبلک سیکٹر دی جو زندگی ہے اس سے کافی زمین آسمان دا فرق کیا ساکھ دیاں چنگیگان ہے کہ ہندوریاں کٹ دیاں پہیاں نے پر اوٹھے جیڑی لائف سے کی بڑی فاسٹ پیسٹ لائف سی پولیوشن کاریوشن، ٹرافک، obviously workplace پولیٹکس، lot of technological learning وانتی جو زندگی خصوصا couldnشب کر دیا میں بڑی بڑیا گا لگ دی ہے کئی کرم دلہ کرم دی ہے کورپوریٹ سیکٹر کیوں کی مرٹو کریسی ہے تو ہاں سارے لوگ کی بہت ہارڈ ورکیم بڑے انٹیلیجن کیسام دے ملنگ گے جڑا پنے کام تے پورا جو میں کہلئے پانجھ میں گیار چھے گڑی دوڑا آن دیا ایک اتھو یہ لرننگ میں نال لکے آئیان کہ لیڈرشپ تے پیپل اورینتیڈ کام جڑا ہے او کمیں کتا جاو جی جو تم تسید جائی وڈے سی وہ آپ سیدھا را کے میں بڑھے ہیں اسے مل سرور سے بل جانے ہویا انج جدو میں سرورسز جوائن کی تیا نے میری کالج دے بچھی پوسٹنگ ہو گئی سی ان وان اف دا ہائیسٹ پاکیج سیا اے ریکروپمنٹ کافی چاچا دے بچہ سی گئے کمپنی دے نام میں نہیں لہا گئی تے او تھے کم بہت اچھا سی کمپنی اپنے فیلڈ دے وچھ ورل دے وچھ سیکنڈ نمبر تے آن دیا ایٹ از اگلو بل کمپنی باٹ جو میں ہوند ہے کہ ہر کم ہر ایک لے نہیں بڑھے ہوندہ شاید چنگی گل سی یا ماری گل سی میرا او تھے منن نہیں لگیا سو اپنے کام نو چھڑ کے بے سکلی جو کور ٹکنالوجیکل کام سی شاید چھڑ کے میں باقی ساری چیزوں تھے دیکھیاں observe کیتیاں absorb کیتیاں تے ایک من دے بچ آر لگیا سی کہ ایک پوش فیکٹر آ رہا ہے کہ من نہیں لگ رہا ہے موٹیویشن نہیں مل رہی جہ تو موٹیویشن نہیں مل رہی موٹیویشن نہیں مل رہی انجنیرنگ لائن دے لوک دلیوں جا چڑ جن دے نوائیڈا تو دلی بھی نیڑے سی بچے بیٹھی ہیں ایئرپورٹ جان دی بھی جائے سیول سروس بہلا ہونا کمیں بڑے دیکھو گل ہے آج کل منو ادھا لگ دے جو مات پومی ہے نا اسی ماما تے مات پومی سیم کار چڑی ہے اسی اپنے فائدے واس تے ماما نو بھی پلا دلنیا تے مات پومی نو بھی پلا دلنیا بڑا سوکھا ہے جتھے اسی جمیں او دی برائی کر کے اس دیاں گلتیاں کڑ کے نوکس کڑ کے اسی دوڑ جائیے اسکیپسٹ مائنڈسیٹ میں تھوڑا جائے کہاں گی چلو جتوس ہی واپس بڑ دیو یاد کر دیو اچھی گل ہے بٹ میں نو لگ دا ہے کہ میرا ایک فرض میں نو اندروں آواز اوٹ دی سی کہ میں ضرور واپس آواں جو کچھ کار ساک دیاں اپنے سٹیٹ واسطے اپنے لوکہ واسطے ایس تو ہی میں UPSC دی بھی تے PCSD شروعات کی تیاری دی تیاری کے میں رہی پھر بندہ جدو انجنیر لیول دا دیڑا بندہ ہند وہ دا سلیبس ہور ترہاں پڑیا ہے ملکول گونہ کٹا ہو ہور ترہاں پڑیا ہے انہیں سائنس دے تریک کے پڑیا ہے انہیں شیفٹنگ رہی لبیا کے میں پہلاں بھی پڑنا کی ہے بہت بڑا سلیبس ہے لبیا کے میں پڑیا ہے میں بھلا کیا ہے میں بھلا کیا ہے انجنیر لیول دیا ہے سب تو پہلا تاپرس دے انٹر ویو پڑھنے شروع گی بہت موٹیویشن ہن دی ہے جدو تو انہیں لگ دیا ہے کہ ساں ڈیور گئی لوکنے میند کر گے ساہی راہے پہ گے پہنچ گے جاتھ پہنچنا سی اگر اسے تو ہی گایڈنس لے کے اپنا ایک کیلو ہٹ اینڈ ٹرائل کر کے اپنی تیاری دی شروعات کیتی تو اس چھے ایک فیکٹر میں ایڈ کرنا چاہاں گی میں نو کسے سینئر آفیسر نے بڑی ودیہ گال دستی سی وہ کہنے سرویسز دی تیاری کرنا تو سرویسز چھے کام کرنا ایدھے لیے کوئی سبجیکٹ لرن کرن دی لون نہیں ہے you need to learn to learn کیا بات ہے مطلب جو نوہا ٹاپک آئے تو آپ پک اپ اینا فاسٹ ہونا چاہید ہے کہ آپ دی لرننگ to learn ability ودیہ ہوئے اس جانے میں ضرور ہے منشن کریں گے جیڑی میری انجینیرنگ یا سائنٹیفک بیکگراؤنڈ ہے اسی اکثر ہے گال کردے ہیں کہ انجینیرنگ بیکگراؤنڈ سے سرویسز سے بہت لوگ آرہے ہیں ایدھا منو یہ ریزن لگ دے ہیں کہ once you get into the سائنٹیفک بیکگراؤنڈ تو آپ دی لرننگ to لرن والی کےپیبیلیٹی بہت بہت جاندی ہے so once you have that power تو آپ دی تیاری بھی اسے سپیڑ دے نال ہون دی ہے تو آپ دی پریزنٹیشن بھی اسے سپیڑ دے نال ہون دی ہے اچھا جی تو ہم شروعات کی تھی کہیں دے پڑھنا بہت 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 ہے سٹنگ بہت تو اڈا روڈ ماب کی سی تو سی ہس ہوں گے میرا روڈ ماب سن کے میرے لائف چاہی کوئی چیز تو دار لگتا ہے میں بار بار منشن کر چکے ہیں ویلے بیٹھن تو اچھا کھہرے کوئی زیادہ ودی اگال نہیں ہے آج کا لوگ آٹ آف لیونگ تے بھی پاسند کردے نے ویلے بیٹھن لی ایک you know free mind باٹ میں بیٹھ ساتی سو میں چھ سات وجے دفتر تو جدو اونا تے میں پڑھن بیٹھ جانا نیوز پیپر فرنا اس دن دا سلے بس میں بہت سٹریم لائن بنایا ہویا سی وی اس مہینے دے اس ہفتے دے ویچہ میرا ایک امپلیٹ ہونا چاہید ہے سو میں نے اس چیز دا سٹریس بلکل نہیں سی کی میں اگیا یا پچھیاں میں نے اگزاکٹ پتا سی بھی میں کن دا پڑ چکی سو منڈے ٹو فرائیڈے جو مشکل دن ہندے سی کئی واری ہے ہندہ سی دی سوفٹ ور انجینئرنگ دا کام سی اکھا تھاک جان دیا سی شام نو آکے پڑھن لگے تو دلہ دکھن لگ جان دا سی اسی علام لگا کے سو جان دے ساتھ کنٹے چاہے سویرے چار وزے اٹھ کے میں پڑھنا میں کورپ کر دی سی تے ویکنڈ دے بڑا کلیر گول ہندہ سی کی جو ہند سلے بس رہ گیا منڈے ٹو فرائیڈے دا وہ ساتڈے دے سنڈے کچ لینے تے سنڈے کرو آرڈ رکھا ہندہ سی کسی لیے جو میری فلاٹ میٹ سی نالوں نو لائے کے یا تا مول جانے یا چائنیز فود آرڈر کرنے اس ہفتے دے سارے جو ہے ٹارگٹس کمپلیٹ ہوں گے چکے وہاں ساریاں چیزیں آج تو سی آب دے آپ نے سکین کر دے ہوں گے جنہوں سیبل سروس ڈیمانڈ کی کر دیا سیبل سروس ڈیمانڈ کی ایکزام دے کی ڈیمانڈ ہے وہ تھوٹا کتابی کیڑا لب دی ہے وہ تھوٹی سبجکٹس تے پکڑ لب دی ہے کیٹیاں چیزیں وہ خاص لب دی ایک بندے چھے دیکھو تین چیزیں ایک تھا ڈی تیاری انٹلیکٹ دوسرا تھوڑا مینٹل سٹیمنا اسی سکسیسفل لوکا نال گال کر دیا سا نو لگ دیا کی بہت سوکھ ہے پر بڑے فیلیرز ہوندے ہیں تو نو اٹھ اٹھ کے دوبارہ لڑنا پہندے ہیں دوبارہ تیاری کرنے پہندے ہیں کئی باری بورنگ بھی لگ دیا ایک کئی سبجکٹ دوبارہ کیلی باری پڑی ہے but you need to have that mental stamina along with the hard work اور انٹلیکچول aspect that i said and اس دے وچ جو تیسری گل ہے اوہ تسی ایگزامینیشن چا بھی یاد رکھنی ہے تے میں کہنی ہے تسی سروس چا بھی یاو جو چونے ہو اوہ دو بھی یاد رکھنی ہے رسورسز ہمیشہ لیمیٹیڈ ہونگے تو آڈی تیاری کدھی ہندرڈ پرسنٹ نہیں ہوئے گی تو آنو ایتھے موقے تے رسورسز لیمیٹیڈ ہونگے بٹ تسی جدو لوڑ پیندی ہے اوہ دے وچو بیسٹ کے وے کڑ رہے ہوں اہی تو آڈا سکسیس ڈیسائیڈ کر رہے ہیں جے میں آڈا بھی پڑ کے گئی ہیں میں انہوں آنسر شیٹ تے کے وے ایکسپریس کر رہی ہیں that decides my success موقے دے گدھی یہ نہیں سوچنا کہ میر تو اے ہی رہ گیا تے گدھی نیگیٹیو خیال نہیں من چلے اور جو ہاتھ چا ہے اسے سکسیس دات تو آڈی سے کٹیا چنگیا چیزوں سی تو آنو لگ دا ہے کٹی پوزیٹیو پوائنٹ سی جیدے تو ہنو بنای رکھ دے تو سی منو اپنی تریف کر لی کہہ رہے ہیں مورلا بندہ دے دا سون رہے ہیں ہوئی لاب لگا میری چھوئی ہے کہ میں بھی کر سکتا پوزیٹیو پوائنٹ سی ایک میرا پوش فیکٹر بڑا تگڑا سی تو میرا پول فیکٹر بڑا تگڑا سی آفیس جدو بھی بیاد پرفورمنس ہندی سی کوئی ایدھا دیگال ہندی سی جیدی دی موٹیویٹ کرے میں دی موٹیویٹ نہ کر کے انہوں ریزن بڑا ہندی سی کہ میں ہور زیادہ تیاری کیوں کارنی ہے تے کیں کارنی ہے تے پوزیٹیو پتو بڑا تگڑا سی گا وی ایک سرویسز بہت ہی مریتوریس بہت ہی بڑی ایک لینے سرویسز نے کین دے نے کی تو اڈی لائف بڑ جان دی تھے آ کے تے تیت سی بہت لوگ کا دا کام کر دے پلا کر سکتے ہو سب میرے پوش فیکٹر تے پول فیکٹر میں دماغ چا رکھے تھے میں نے لگ دیا وہ ہی میرے لئے کام کر لے کچھ کتاباں جہاں کہتا نیا کتاباں دی گل کر لیے جہاں تیس شیریز دی گل کر لیے کوچنگ دی گل کر لیے ایس دنال تے ضربہ کے میرے ہاں میں بیسکس تے بہت زیادہ فوکس کیتا کیونکہ ہمانیٹیز بائکراؤن نہیں سی تا نسی آٹی تے میں کافی زیادہ فوکس رکھیا اس دنال ہی نیوز پیپرز پڑھا لگے ایڈیٹوریلز نو اسیس کارنا تے وکریہ وکریہ کتاباں ہوں دیا کوئی ایک سبجیکٹ واسطے بھی میں ایک کتاب دا نام نہیں لے سکتی پر ہاں میرا فوکس ہوں دا سی کہ میں اپنے نوٹس آپ بناواں ہتھی لکھ کے بناواں او دنال ایک جو لرننگ تے کہلو کہ موقع تے تیاری والا کونسپٹ ہے ریویزن والا کونسپٹ ہے وہ بہت سوکھا ہو گیا کتاباں ریفر کرنے چاہوں گے بھی اپورٹنٹ ہے گیا بے سکتا میں انسی آٹی ہی ریکمینڈ کرنا چاہاں گی اس تو الابا میں کوئی سپیسیفک کتاب دا نام نہیں لواں گی کیونکہ ہو سکتا ہے کسی کامپیٹیشن والی ایجنسی جو ہے وکریہ کتابا داستیاں ہون یا تُسی سارے آنے میرے تو بہتر کتابا پڑیاں ہون با تھا تواڑے بے سکس جو ہے تیتھو اڈی جو کرنٹ افیرز تے پکڑ ہے پلیز انویسٹ این ویڈ نیوز پیپر بلکل میں پوچھنا سی تُسی پہلے داستا مان لو بھی ماب پہ آزے دے انہ نے آج انہوں نے بچہ کسی بھی کلاس چے پڑ رہے ہیں انہوں کے دے کلاس چے بھی بہتنا چاہیدہ بھی آپ پہ تینوں سیول سروس وال لے کے جانا تے انہوں نے کر دی تیاری کہے جی چاہے نیکھو یہ بھی تسی بھاروں نہیں بھو سکتے یہ جدو تک اندھروں نہیں ہوا دا انہوں تک انہیں بلوم نہیں کرنا انہیں کھڑنا نہیں ہے ایک جوے ویسٹن کانٹریز نا کونسپٹ ہے دیٹنگ یا کوٹنگ میں جڑے بچے مرنال گال کر دے میں انہوں نے کہہ دے کسی ریلیشن نو کمیٹ کرندو پہلا اتھے کہنے بھی تسی دیٹنگ کرو وکھ وکھ لوکانال ملو تو انہوں پتا چلنے بھی تو اڈا مان کی چاہتے ہیں سو میں بچے انہوں بھی یہی کہہ دیں کہ جدو تھو انہوں سرطان لگ گئی تیرہ چودہ پندرہ سولہ بیچلرز تک اپنے آپ نو ایک تسی سپیس دیو جننے بھی تسی پروفیشنز بارے جاننا چاہتے ہیں سوال پچھو بڑی صحیح عمر ہے تے ایک میں پرسنل اے موٹیف ضرور بنایا ہے جے میں نو کوئی پچھ دے سیویل سرورسز بارے میں انہوں نے ضرور سدھا دنیا کہ تسی اپنے بچے یا جو بھی انٹرسٹڈ ہے انہوں نے میرے آفیس لے کے آؤ ادھا کنٹا ایک کنٹا کام کر دے دیکھن میرے آفیس چاہ بیٹھن دے شوڈ نو کی کس طریقے دا کام ہے سو نوٹ اونلی سیویل سرورسز جو تسی لائر بڑھنا ہے اکاؤنٹ بڑھنا ہے انفلوینسر بڑھنا ہے میں توا نو سارے نو اہی بینتی گرانگی اپنے سارے آپشنز کھل لے رکھو تے پوشش کرو کہ پروفیشنلز دے نال کچھ کچھ سما گزارو جدو تھا دم من کلک کرے گا تسی تیاری بینا کسے پریشر دے کروں گے تے میں نو لگ دے او ہی سب تو بیسٹ ہونگی ہے جنو ایچ ڈاؤن فیز ہوندہ ہے سلو فیز ہوندہ ہے رکبری سب تو اکھے ہوندہ ہے کیونکہ سوٹوئر انجنیر ہے جہاں نیرنگ لائن ہے یہ روز آپ نے ڈاؤن جاؤن دے تے پھر رکبری کرن دے مانسک پریکٹس ہوندی ہے جیٹے اس طرح دی تیاری کر دے جانتو اسی دیکھو آپ دے آپ رو مانسک طور تے رکبر کمی کر دے کچھ تریک کا کچھ نکتہ لبیا تیٹتا ہی کہلو تے ایک ہندہ ہے اوپر والے دا بڑے ایس سروس دیگالہ ہے کچھ بہت تھاماتے جاندے ہو بڑے چنگے چنگے لوگ ملدے نے سو میں نے کسی ایک بڑے ریلیجیس نے میرے فیلو آفیسر و میڈم نے بڑی اچھی گال کئی سی کاندے کام چنگی نیت نال کرے ہو فال جوے دا ہوئی ملے نا سو سی انتا نو ٹکانے پہنچ جاؤں گے سو جے ہند سما اکھا وی چال رہا ہے مان لو کسے طریقے دی مشکلہ آریا نے جتو سی چنگی نیت نال کام کر دے ہو تے رابتے پر او سا راکھ دے ہو میں نو لگ دا ہے کہ ان نو دکت آئے گی نی کتو نا کتو ہنسلا سہارا ضرور ملدے رول موڈل کون رہے ہیں رول موڈل بڑے سارے نے ہنوی چینج ہندے رہندے نے مشیل اوباما is one of them پگت سنگ جی نے وک وک رول موڈلز نے کتو نا کتو میں نو ودیا ودیا رول موڈلز میں نو ٹریور نوہ بڑے اچھے لگ دے لے میں ویل سمیت بارے پڑے آئے ہیں ہر ایک دی لائف تو تسی سٹرگل کچھ نہ کچھ نکتہ ضرور سکھ دے جی تو سیبل سرمیس دیوچ آگے سی پہلی ٹیمٹ چی ہو گیا سی پی سی ایس جو ہے میرا پہلی اٹمٹ چی ہو گیا سی جس دن ریزلٹ آیا لسٹ دیکھی جکین سی کا بھی ہو ہی جانا ہے نہیں اے ہو جائے حالات سی میں نو یاد ہے اٹھائی فروری دا دن سی شاید دوہزار پندرہ میں نوٹ شور باون دیٹ میں دفتر تو آئی سی تے میں نوٹ سے فرینڈ دا فون آیا کی آگیا ریزلٹ ریزلٹ کھول لیا سار اوکے ہوئے نے سار اوکے ہوئے نے جد تک نام نہیں پڑے انہوں تک سا نہیں لیا میرا ایک سپنا ہندہ سی کی اپنی مممہ نو میں فون کر کے ریزلٹ دسنا ہے کیا بات میرا ریزلٹ کی آیا جدو مممہ نو دسے آیا میں نو لگیا کہ جو میں ایک تپسیا جڑی ہندی ہے کی تے لے خیلا کی ہوئی کیا بات آخری سوالا میرا انجینیرنگ چھ کےڑیاں آتاں سیگیاں جیڑیاں سیبل سرورس دیو چھڑیاں تے انجینیرنگ تو بات کڑیاں چیزاں ایس تظربے نے ناال ایڈ کرویاں جیڑیاں ہون زندگی چھے چھنگا ساتھ نواریں گے انجینیرنگ دیکھ سب تو ودی اگال جو ہے کہ تسی نا بولیت پوائنس چھے چھے نلاغ گانے ہو سوچ بڑی کلیار ہو زندگی this is the problem point one two three these are the solution points one two three so ایک جیڑی logical thinking ہے انجینیرنگ دی او ایتھے نال لے کے آنا بڑا help کر دا ہے کیونکہ بہت لوگ کا نال communicate کرنا ہے communication لینی ہے تے ایک corporate feedback mechanism میں سکھیا ہے جدو بھی تسی کسی نا الگال کرو it should never be a one way communication جننی feedback ہوئے گی اونا تھوڑا کام جو ہے successful ہون دی سمبابنا واد جاندی ہے بہت ہاں ایک انجینیرنگ جو چیز میں نو چھڑنی پائی انجینیرنگ is binary zero or one yes or no بہت جو ساڑی real life جو ساڑی مسلے نے میرے کول کوئی دو پاٹیاں اپڑا چگڑا لے کے کسے دے صحیح points ہونگے دوسری دے اپنے صحیح points ہونگے پر اونا نو نال وچ لے جا کے ایک compromise والی تھا تے کیوے لے آنا ہے یا کیوے ایک اے ہو جہاں تسی solution کرنا ہے کہ کٹ تو کٹ ڈیمیج ہوئے تے ود تو ود بینیفٹ ہوئے او توانو انجینیرنگ مائنڈسٹ تو نکل گئی ملے گا because life is never binary بہت چنگل ہے یہ تو نکل نوجوان پیڈی نو کی میسیج دے نوجوان پیڈی نو اہی میسیج ہے کہ تواڑی عمر ہے گلتیاں کرو سوال پوچھو because انگریزی دے وچ کہن دے نے کی ask a question and you are a fool for five minutes do not ask a question and you are a fool for a lifetime so گلتیاں کرن تو نا چکو سوال پوچھن تو نا چکو اے نہی ہے جے توانو کسے نے کہہ دیتا کہ تسی انجینیر بننا ہے تسی اپنی پٹتے انو لادلو کوشش کرو کی جننے بادتو باد لوکانا مل ساکتے ہو میرے دفتر anyway جڑے بچے چوندے you are welcome تسی جننے بھی سوال پوچھ ساکتے ہو جننے اپنے اپنے ڈبو ساکتے ہو وقت وقت پروفیشنز بارے پتا کر ساکتے ہو انہا پتا کرو تاکہ جدو تسی چوئیس کرو تسی انفارمڈ چوئیس کرو تسی اوستو بعد محنت تو نہ ڈرو ہار تو نہ ڈرو کتنا کتے تک کھا کے ٹیٹھتا ہی دینا جتا مل ہی زندی ہے بہت چنگل گیا thank you so much thank you انہم جوت نام بڑا یونیک ہے تے میں نو انہا دی پاشا انہیں سوشل کاؤنٹس تے جاؤں گے تو انہوں انہا دیڑا کتاباں اکھر انہ دی روحانیت جیڑا طریقہ ہے انہا دی پاشا تے کل کند تے طریقہ تے روانگی ہے سو یہ روانگی کہ ہمیں کیم رین دی ہے انہوں اندسیا اپے منجلہ مل جانے گے سو منجلہ مل کوشش کرو کر دی رو سشکا